بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیر خریت سے ہیں میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں جی ویورز آج ہم ایک انٹرسٹنگ ویلاگ بنانے والے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ خجوروں کے درخت پر اور دوسرے درختوں پر شہد کے چھتے نظر آئے ہیں تو میرا چھوٹا بھائی اور میں سوچ رہے ہیں کہ آج ان کا ایک مکمل ویلاگ بھی بنائیں اور چھتوں کا اتاریں تو دو تین جو شہد کے چھتے ہیں وہ خجوروں کے درخت پر ہیں اور ایک جو ہمارے گھر کے اندر جامن کا درخت ہے وہاں پر تو آئیے چلتے ہیں ایک ویلاگ بھی اچھا سا بناتے ہیں اور ان کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مختلف طریقے سے کیسے اتارتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے ہیں میرے پیارے ویورز یہ حجور کا درخت ہے تو یہاں پہ بیٹھی ہے اس سیڈ پہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں یہاں پہ وہ جو شہد ہے یہ دیسی شہد ہے اس کو جو چھتا ہے اس کا بھی اتاریں گے کیونکہ ابھی ہے مشکل جگہ میں تو وہاں پہ ہے تو یہ میں نے ابھی برطن لیا ہوا ہے تو کیونکہ وہاں پہ جلدی جلدی سے اتارنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جوتی شہد ہوتی ہے وہ پھر گرنے لگتی ہے نیچے خالی ہے اس بارڈی میں یہ دھوان ہے جو ہوتے ہیں پھر یہاں پہ چھتے کو دیتے ہیں جو یہاں پہ شہد کی مکھیوں ہوتی ہیں پھر اڑ جاتی ہیں دردر ہو جاتی ہیں پھر ہم جلدی جلدی اتار رہے ہیں گے چھتے کو تو بھائی کہہ رہا ہے اتنی بنائی ہوئی نہیں ہے شہد وہاں پھر گزارا ہے لہا تھوڑی بہو گزارا تھی ویسی برطن بھریج ویسی میں آگے جانتی ہیں تو تھا جب وہاں پھر جام کر کے دکھاں کی سیڈ پھر ہے یہ بیٹھی ہے یہ والے یہ والا چھتا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو بھائی کہہ رہا ہے اس پر اتنی بنائی ہوئی نہیں ہے شاید دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں ہاں لہنی نا لہنا بھائی پہلے دھوان دے ہیٹھ ہیٹھ ہو کہ دھوان دے ہم یہ شہد کے چھتے کو نیچے سے دھوان دے رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں شہد کی مکھیاں تو وہ اڑ رہی ہیں پھر ساف ساف ہو جائے گا جتنی بھی مکھیاں ہیں وہ شہد کے چھتے سے اڑ جائیں گی یہ دیکھیں آج 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 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنی اڑ رہی ہیں شہد کی مکھیاں شکریہ وہ بھائی ہیں بھائی ہیں آپ بھائی ہیں شہد کی مکھیاں ایدھو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی دوستو تو آخرکار ہم نے یہ جو ایک حجور کی چھڑی توڑ دی ہے یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیسی شہد ہے اور ہمیں بڑی مشکل ہوئی ہے اسے کٹنے میں تو اب ہم اسے برطن میں اسے نچوڑیں گے آرام سے تو بڑا سوادار ہے جی تو آئی ہیں چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اسے برطن میں کیسے اتارتے ہیں ایک دو اور بھی ہیں دیسی جو ہیں ان ماکیاں کے چھتے تو وہ اور خجوروں کے درخت میں وہ بھی دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملتا ہے تو انہیں اتارتے ہیں وہ بھی ویڈیو بنائیں گے ابھی اسے اس برطن میں نچوڑتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اس پر نیچے گر رہی ہے برطن میں تو وہ چلتے ہیں برطن میں اسے نچوڑتے ہیں یہاں پہ دوسرا شید کا چھتا تھا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ اس نے جو شید تھی وہ بنائی ہوئی نہیں تھی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں گا ابھی دوسری سیڈ پہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہ ذرا انچی ہے ہاں یہ اچھی ہے کونڈ نال ناس یہ کونڈ نال ناس یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہاں پہ یہ بیٹھی ہے یہ والی یہ ایک چھتا ہے یہاں پہ یہ اچھی ہے ذرا اس وجہ سے اس کو ہم نہیں اتار رہے ابھی گھر کے اندر ایک جامن کا درخت ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ اس نے کچھ بنائی ہوئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ بھی دوسری اس شے جو ہے جامن کا درخت ہے یہاں پہ بیٹھی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں گا یہاں پہ ابھی بھائی جا رہے ہیں اچھی اس کے کتنی ہے یا نہیں ہے اب چھتے کو دھو درست نہیں ہوا بھائی بڑائی بیٹی ہے پہ جو تھہیں دو ہوا اور چھا ہوا ان میں مقات اس آپ چاہرہاں اس کوئی نہیں ہمارا کتریب بانگور چاہیا ہمارا تھا دو ہچا ہاں سو تھی ویسی ہاتھ مرزا لے بانگور چاہیا کھاڑو تھائیں تھائیں ہمارا مرزا لے 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 خوش موسیقی 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 مجھے 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 ہم ہم مار کاٹھی کشی ویسے مجھے کبانی مار بایا مارگ مارک یہ میں نے تین چھتے اتار لیا ہے یہ بھائی نے اتارا ہے اور یہ بھی بھائی نے اتارا ہے یہ والا جو دیسی ماکھی کا چھتہ دھنا تو یہ میں نے اتارا ہے یہ بڑے خجور کا درختہ اس پر میں نے اتارا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو ابھی ان تینوں کو نچوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اس پرتن میں جب اس پرتن میں مکمل تینوں کو نچوڑوں گا پھر صاف والا جو حصہ ہوگا پھر اس میں اتاروں گا کیونکہ اس میں سے جتنی بھی شہد ہوگی وہ ہم بریقی کپڑے کی مدد سے اس میں پھر نچوڑیں گے پہلے میں ان تینوں کو یہاں پہ نچوڑتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری نعمت ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہتی میٹھی اور عزیز ہے ماشاءاللہ اب میں اسے نچوڑنے کی کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنی کتنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لئے نعمتیں عطا کی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اس کو شہد کے ایک چھتے کو نچوڑ گیا اس برطن میں اب اس کو نچوڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے ایک مکھی سے ہم کتنا لزیز میٹھا لزیز مزیدار ہے ماشاءاللہ اب میں نے اس کو نچوڑیا اس کو سیڈ پر رکھتا ہوں دوسرا کرتا ہوں جو چھتا بھائی نے اتا رہا ہے یہ جامان کے دراخت پر تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہ ماشاءاللہ دیسی شید کا اور مزہ ہے سبحان اللہ اس کا ٹیسٹ اس کی لذت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم انسانوں کے لئے مگر ہم انسان شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہمارے دیاتوں میں اس موسم میں شید کے جو چھتے ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں تو دیسی شید ڈھونٹنے میں کافی مشکل پیش تو ہوتی ہے مگر مل جاتی ہیں بندہ محنت کرے تو یہ تو ہمارے گھر کے ساتھ کچھ خجور کے درختے تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے اتارنے ویسے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے بس گھر کے ساتھ جو آ جاتی ہے پھر انہیں ہم اتار لیتے ہیں پھر ہم سردیوں میں کھاتے ہیں سردیوں میں مکھن کے ساتھ خانسی وغیرہ ہو جسے پھر مکھن کے ساتھ اسے لوگ اکثر کھاتے ہیں سردیوں میں ہم اکثر اسے یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں ہم اسے بس ایک ایک بوتل سا ڈبا ہوگا یا ایک بوتل ہوگا اس میں یہ پیک کر کے رکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جامن قد مٹینی تھی جامن کا درخت ہے ہمارے گھار کے اندر یہ اس پہ چھتا تھا اس کو میں نے اب برطن میں نچوڑ رہا ہے اب سبحان اللہ یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑا چھتا ہے تو یہ بھی بھائی نے پہلے پہلے اتاری تھی کھجور کے درخت پر تھی آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اب میں اسے نچوڑنی کی کوشش کرتا ہوں سبحان اللہ آپ لوگ دیکھیں گے ان سراخوں کے اندر کتنی پیاری سی ایک ترتیب کے ساتھ شہد ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کانٹا ہے میں توڑ دوں کھجور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ تیری کیا کیا نعمتیں ہاں ہیں ہم کس کس تیری نعمت کا شکر ادا کریں سبحان اللہ یہ مجھے لگتا ہے ایک کلو سے زیادہ بنے گی یہ شہد دیسی شہد ایک کلو سے زیادہ ہو گئی جی بیوارز اب میں نے اس برطان میں پہلے چھتوں کو نچوڑا تھا اب میں اس ساف برطان میں اسے ایک بریقی کپڑے کی مدد سے نچوڑوں گا بسم اللہ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نچوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی کتنی پیاری نعمت ہے یہ پہلے آدھا کر کے اسے نچوڑتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھاؤ نیچے دکھاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ اب کلیر اور صاف ہو کے اس برطان میں جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری خیال سے ایک کیجی بنے گی یا اس سے زیادہ بنے گی کیونکہ یہ کافی وزنی ہوتی ہے اب میں نے آدھا سے کم نچوڑ لیا ہے تو اس کو اب باہر نکالوں گا دوسرا ڈالوں گا سبحانiss بھر کےỡ دھنو بھر کے دون موسیقی 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 جی ویورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین چھتوں کی شہل ہے ایک کیجی کے برابر ہوگی یہ شہل میرے پیارے گوبرز میں نے آپ مکمل جو تین چھتے تھے شہد کے دیسی شہد کے وہ اب میں نے اس برطن میں لچوڑ لیا ماشاءاللہ تو ابھی اس کو میں ایک کوئی اچھی سی بوتل یا کوئی اچھے سے برطن میں پھر پیک کر کے رکھ لیں گے پھر سردیوں میں کھائیں گے انشاءاللہ جس نے کھانا ہے آج ہے تو تو کیسا لگا آج کا میرا ویلاگ دیسی شہد کا آج جو ہم نے مکمل ایک ویلاگ بنایا آپ لوگ کو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں تو ابھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اللہ دی امان